اب لڑکے کے گھر والے شادی کی تاریخ لینے کے لیے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں مٹھائیاں لے کر آتے ہیں فل تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں محفل سشتی ہے سمام لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تیاریوں کی بات کی جاری ہوتے ہیں ڈیٹ بھی فائنلائز ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جناب ایک مہینے کے بعد شادی کر دے گے اسی طور پر اسی محفل میں سے ایک رشتدار پولس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب لڑکی نابالغ ہے سولہ سال کی لڑکی ہے اور اس کی شادی کی جاری ہے اس کی شادی اس کی گھر والے زبردستی کر رہے ہیں اور ساسا دو چائلڈ پروڈیکشن کی جو انجیو ہوتی ہے اس کو بھی فون کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے اندر پندرہ بیس منٹ کے اندر پولس بھی آ جاتی ہے اور انجیو والے بھی آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ جناب آپ نابالغ بچی کی شادی نہیں کر سکتے ہیں اس کی عمر سولہ سال ہے ایک روز پہلے ہی اس نے میٹرک کا اقزام پاس کیا ہوتا ہے اچھا لڑکی کے گھر والے لڑکی کے گھر والے دونوں سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں یار نابالغ بچی ہے خامہ خائی میں قانونی پیچیدگیوں میں کیوں پڑھنا کیوں قانونی معاملات کو چھڑنا ہم ایک کام کرتے ہیں دو سال کے بعد شادی کر لیں گے آج رشتہ تیہ کر لیتے ہیں لڑکے کے گھر والے اپنے گھر چلے جاتے ہیں جا کے لڑکے کو خوشخبری سناتے ہیں کہ بھائی رشتہ تیہ ہو گیا ہے دو سال کے بعد شادی ہو گیا لڑکے کو تیش آتا ہے کہ بھائی شادی میں دو سال کا ڈلے کیوں کیا گیا لڑکا اسی شام نو تارک کو جمعیرات کے روز جب یہ سارا رشتہ تیہ ہوتا ہے شام ساڑھے پانچ بجے لڑکی کے گھر والوں کی طرف آتا ہے لڑکی کو بالوں سے پکڑتا ہے سامنے گراؤنڈ کے اندر لے کر آتا ہے دن دہارے سب کے سامنے اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد جس بائی پر آتا ہے نا اسی بائی پر وہ گردن اٹھاتا ہے لڑکی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیس سے ہوں ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب شادی کا گھر ماتم میں تمتیل ہو گیا جس گھر سے بچی کی دلہن کی ڈولی اٹھنی تھی اسی گھر سے اسی بچی کی اسی دلہن کی میت ہوتی یہ انسانی تاریخ کا اتنا اندھوناک واقعہ ہے کہ حقین جانی ہے آپ سنیں گے نا آپ کی پیرو تلے زمین نکل جائے گی اور اس کو مارنے والا یعنی دلہن کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ وہ شادی کرنے جاری تھی یہ اپنی نویت کا انتہائی اندھوناک واقعہ ہے 32 سالہ دلہ کی شادی تیہ کی جاتی ہے 16 سال کی دلہن سے نابالے دلہن ہوتی ہے ایک روز پہلی اس نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کی ہوتا ہے اس کے گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں تین بہنے دو بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن ہوتی ہے اور اس کے بعد تمام معاملات تیہ کر لیے جاتے ہیں آج ہفتہ ہے گیارت آ رہے گئے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج سے دو روز پہلے جمعیرات کے روز اس کی بات پکی ہوتی ہے یعنی شادی انقریب کر دی جائے گی ایک ہفتے دو ہفتے کے درمیان ابھی ڈیٹ فائنلائز نہیں ہوتی لیکن امید یہ تھی تیاریاں یہ تھی ارادہ یہ تا کہ ایک مہینے میں شادی کر دی جائے گی لیکن جناب کیونکہ یہ بچی کی شادی کی جائے تھی سولہ سال کی بچی تھی نابالک بچی تھی اور اس کی شادی کرنا قانون جرم تصور کیا جاتا ہے مولے والوں کو پتا چلا عزیز و اقارب کو پتا چلا انہوں نے فون ملا دیا جناب پولیس کو ساتھ ساتھ پولیس کو ملایا اور پھر چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ایک انجیو کام کرتی ہے اس کو بھی فون ملا دیا ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں یہاں پر آکے بیٹھ گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ شادی تو نہیں ہو سکتی بچی نابالک ہے سولہ سال کی عمر ہے اس کی اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کو کئی قسم کی قانونی دفعات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو یعنی لڑکی کے ماں باپ دلہے کو دلہے کے ماں باپ کو ان سب کو جیل کی ہوا کھانی پڑ جائے اچھا اس وقت نہ لڑکے والے لڑکی والے کے گھر سے اٹھ کے گئے نہیں تھے لڑکے والے بیٹھے ہیں جناب اب یہ معاملہ چل رہا ہے اسی دوران پولیس آ جاتی ہے لڑکے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بات درست ہے ہم کیوں قانون توڑیں قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیں ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بات تو ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ یہ بچی جو ہے ہمارے گھر دولن بند کر آئے گی تو اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو دو سال کے بعد ہم اپنے گھر لے جائیں یہ بات تیہ ہو جاتی ہے لڑکا لڑک والوں میں اور لڑکی والوں میں تیہ ہو جاتی ہے لڑکے والے اٹھتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آکے گھر میں لڑکی کو بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا معاملہ ہوا ہے لڑکے کو تیش آتا ہے لڑکا کہتا ہے یار یہ کیا بات ہے دو سال کیوں ویٹ کیا جائے لڑکی کی عمر سولہ سال ہے لڑکی کے گھر والوں نے کیوں منع کیا کہ ہم دو سال سے پہلے شادی نہیں کریں گے حالانکہ ان کی اپنی مرضی بھی نہیں تھی انہوں نے پھر پولیس کے پریشر میں انجیو کے پریشر میں انہوں نے یہ بات کر دی لڑکا اٹھتا ہے تیز دھار آلہ لیتا ہے چاکو تھوڑا بڑا چاکو ہوتا ہے اس کے پاس وہ لیتا ہے شام ساڑھے پانچ بجے کے قریب اسی دن جس دن یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا جمعیرات کے روز نو تاریخ کو اسی دن ساڑھے پانچ بجے کے قریب یہ لڑکا آتا ہے دولن والوں کے گھر میں اس کے بعد دولن کی جو والدہ ہے اس کو چھرے سے مارتا ہے سر پہ اس کے زون سے مارتا ہے اور باپ کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے لڑکی کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے بالوں سے کھیج کے اس سو میٹر کے فاصلے پر گھر سے سو میٹر کے فاصلے پر ایک گراؤنڈ ہے وہاں پر لے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے دن دہارے سب کے سامنے اس کی گردن کار دیتا ہے اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد بائیک پر آتا ہے زید سی بات ہے تو گردن اٹھاتا ہے یعنی یہ سر اٹھاتا ہے الگ کر دیا ہوتا اس نے سر اپنی بائیک کی سامنے رکھتا ہے ٹنکی پہ اور اس کے بعد یہ جا وہ جا وہاں سے فرار ہو جائے آج اس کو حراست میں لے لیا ہے یہ واقعہ جناب بھارت کا واقعہ بھارت کا کرناٹیکہ کا واقعہ ہے یہ مینہ جس لڑکی کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اس کی عمر سولہ سال تھی جس لڑکے نے قتل کیا اس کا نام پرکاش تھا اور جناب بھی کرناٹیکہ میں واقعہ پیش آیا ایک روز پہلے مینہ نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا تو اس کے گھر والے بہت خوش تھے پانچ بہن بھائی ہوتے ہیں دو بھائی ہوتے ہیں تین بہنیں ہوتی ہیں اس میں سے سب سے چھوٹی یہ لڑکی ہوتی جس کا نام مینہ ہوتا ہے اور سولہ سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے بھارت کے اندر اٹھارہ سال سے کم عمر میں اگر آپ لڑکی کی شادی کریں گے تو آپ کو کئی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ قانونن یہ جرم ہے اور وہیں پر جب بھی بات تیع ہو رہی تھی وہیں پر کسی محلے والے نے رشتہ داروں نے یا جو بھی وہاں پر بیٹھا ہوگا اس نے اتفاقاً پولس کو کال کر دی اور بتایا کہ جناب دیکھیں یہاں پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے ساتھ ساتھ چائل پروڈیکشن کا جو انجیو اس کو بھی کال کر دی آنن فانن پولس والے بھی اور انجیو والے بھی وہاں پر آنے لڑکے کو تیش ہی آیا کہ بھائی لڑکی کے گھر والوں نے منع کیسے کیا کس طریقے سے منع کیا وہ اس کے گھر والے بھی مان جاتے ہیں لڑکی کے گھر والے بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں بچی نبالغ ہے سولہ سال کی عمر میں اس دنی جلدی اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے دو سال رک جائیں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے دو سال کے بعد شادی کر دیں گے لیکن لڑکا جو ہے وہ تیش میں آ جائے اور اس نے گردن کاٹی ہے اس کی بقاعدہ ویڈیو موجود ہے میں یہاں پر لگا نہیں سکتا دکھا نہیں سکتا کیونکہ اگر لگاؤں گا تو پھر ویڈیو میں ریسٹرکشنز آئیں گی اور وہ اپنی ٹنکی پر رکھتا ہے آپ وحشت کا اندازہ لگائی ہے بربریت کا اندازہ لگائی ہے خوفناک جو کنڈیشن تھی اس کا اندازہ لگائی ہے اس کے بعد وہ سر لے کے وہاں سے فرار ہو جائے باڈی اس کی پڑی رہتی ہے مینا کی گردن اس کی الگ ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے گھر والے اس کی پھر آخری اسمات عدا کرتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ آج دو دن کے بعد گیارہ تاریخ آج اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج میں اپڈیٹ نکل کر آئی اس لڑکے کو گرفتار کر لیے اس لڑکے کو کہ کل تک یہ خبر بھی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا خودکشی کر لیا لیکن ایسا سچ نہیں تھا آج اس کو پولیس نے گرفتار کر لیے مطبع یہ واقعہ ہوا ہے میں نے یہ انسانی تاریخ کا انتہائی اندھوناک اور خطرناک واقعہ دی جس لڑکی کے ساتھ آپ شادی کرنے جا رہا ہیں جس لڑکی کے ساتھ ان کی تو زبان میں ساتھ پھیرے کہتے ہیں ساتھ پھیرے لینے کے لیے جا رہا ہیں اسی کی آپ نے گردن کاٹ جاری سوچئے اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہمارے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچیوں کی اور لڑکوں کی جلدی شادی کر دینے چاہیے ہمارے اسلام میں بھی یہ کہا گیا کہ بچیوں کی شادی لیکن اس وقت جب بچیاں بالے ہو جائے جب تک نہ بالے ہو تب تک شادی نہیں کرنی چاہیے اور کم سے کم اس طرح کے جانوروں سے تو نہیں کرنی چاہیے جس کو انسان اور جانور کے درمیان فرق محسوس نہ ہو جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھے خیار جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ سمجھے خیال رکھی گا سمجھے خیال رکھی گا سمجھے خیال رکھی گا